چینی زبان میں ایک ماکولہ ہے کہ ہمارا موں ہمارا ڈاکٹر ہے اس کا منی یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہی اس کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے کھانے کا سنت میں طریقہ یہ ہے کہ پیٹ کے تین حصے کر لیے جائیں ایک حصہ کھانے کے لیے دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ ہوا کے آنے جانے کے لیے لیکن ہماری ستم ضریفی یہ ہے کہ ہم تینوں حصے خوراک سے بھر لیتے ہیں اور اس طرح ٹھونس کے کھاتے ہیں کہ پیٹ میں علائچی کی گنجائش نہیں رہتی اگر ہم اس طرح کھا لیتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے حضم کرنے کے لیے پیدل چلے اور جسمانی کام کرے تاکہ وہ دل پر بوجھ نہ بنے لیکن ہم الٹا زیادہ کھا لینے کے بعد چلنے کی بجے ہم یہ سوچ کر سو جاتے ہیں کہ اب اچھی نیند آئے گی جو کہ ہمارے جسم پر یہ چیز جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ بہت زیادہ کھاتے تھے حالانکہ پرانے دور میں بزرگ بتاتے ہیں کہ پیاز اور چٹنی سے گزارہ کی حد تک کھاتے تھے لیکن وہ لوگ ایک دن میں پچیس سے تیس کلومیٹر پیدل چلے کرتے تھے لیکن اس کے برعکس ہماری حالت یہ ہے کہ پانچ روپے کی ماچز لینی ہو تو ہم موٹر سیکل کا دس روپے کا پٹرول ضائع کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل بیماریوں کی دلدل میں جگڑے چلے جا رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک عدد خوشک روٹی سے انسان دو سے تین کلومیٹر چل سکتا ہے لیکن ہم دن میں آٹھ سے نو پرٹھے اور روٹیاں کھانے کے باوجود ایک کلومیٹر بھی نہیں چلتے اب اسی بریلر مرگی کو ہی دیکھ لیجئے سیزدانوں کی تحقیق کے مطابق انسان زہر کا پیالہ پی لے لیکن یہ مرگی نہ کھائے لیکن عالم یہ ہے کہ روزانہ ہزاروں ٹان میں یہ بکتی ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو چیز اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی اس سے دو قدم چلا نہیں جاتا وہی چیز جب ہم کھاتے ہیں بربادیاں نہ لاتی ہوگی نہ جانے کیسی کیسی خوراک کھلا کر ان کو دنوں میں بڑا کیا جاتا ہے اور پھر وہی آگ ہمارے جسم میں جاتی ہے تو ترہ ترہ کی بیماریاں پھیلاتی ہے بچوں اور بچیوں کا وقت سے پہلے جوان ہونے میں برائیلر مرگی کا بہت بڑا ہاتھ ہے برت جنسی مسائل اور جنسی بیماریوں کا تعلق ہماری خوراک سے ہے اپنی نسلوں کو اس حق سے بچائیں خاص طور پر نواز جوان